با خدا ہم محبت کے دشمن نہیں اصولوں کے غلام ہیں انار کلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے پنجاب کی مٹی کی ذرخیزی گندم چاول مکہ تک ہی محدود نہیں یہاں کی مٹی نے فن کی آبیاری بھی کی ہے بڑے بڑے فنکار پیدا ہوئے یہاں آج قصہ ایک ایسے فنکار کا جو لائل پور کی تحصیل سمندری میں پیدا ہوا جس کو لاہور کی تھیٹر کمپنیوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا مگر بعد میں وہ اداکار مغلے آزم فلم میں اکبر آزم کا کردھار نبھا کر عمر ہو گیا جی ہاں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے تین نومبر انیس سو چھے کو پرتوی راج کپور کا جنم سمندری میں ہوا ابتدائی تعلیم لائل پور یعنی فیصلہ بات سے حاصل کی پرتوی راج کے نانا کیشب مل نے ان کو قانون کی ڈگری لینے پشاور کے ایڈورڈ کالج بھیج دیا کیونکہ کیشب مل جی انگریز سرکار کے دور میں تحصیل دار تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے نواسے کو کمیشنر لگوالیں مگر قسمت کو کچھ اوری منظور تھا نانا سے چھپ چھپ کر پرتوی راج نے فیصلہ بات اور سمندری میں تھیٹر کیا کہا جاتا کہ پرتوی راج نے لاہور کی فیم انڈسٹری اور تھیٹر انڈسٹری میں بھی بے تہاشا آڈیشنز دیئے مگر ان کو ہس سے زیادہ بھاری آواز ہونے کی وجہ سے ریڈی لگانے کا مشورہ دے کر ریجیکٹ کر دیا گیا پرتوی راج کہاں ہار مارنے والے تھے ممبئی چلے گئے قصہ کچھ یوں ہے کہ نانا جی نے اپنے کسی دوست کو پشاور میں چھ ہزار کی رقم بھیجوائی پرتوی نے وہ رقم نانا جی کے دوست تک پہنچا دی مگر موقع غنیمت جان کر اسی رقم میں سے دو ہزار روپے ادھار لے کر ممبئی جا پہنچے ممبئی میں امپیریل فلمز کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی بطور اسسسٹنٹ کام کرتے رہے مگر دل میں اداکاری کی خواہش مچلتی رہی ایک روز ہوا یوں کہ تھیٹر ڈراما شروع ہو چکا تھا اور ایک اداکار وقت پر نہ پہنچ سکا ڈائریکٹر کے ہاتھ پیر بھول گئے این اسی وقت پرتوی راج نے ڈائریکٹر سے اجازت مانگی اور وہ کردار ادا کیا اس کردار کو بڑی شورت ملی اور اس طرح اس رول کے ذریعے پرتوی راج کو انٹری مل گئی دوستو میں اس وقت گیٹوی آف سمندری پر موجود ہوں اور میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو سمندری شہر دکھانے چھوٹا تھا شہر ہے تاریخی شہر ہے پرتوی راج کپور یہاں پیدا ہوئے اور ان کے خاندان کا آبائی گھر بھی یہاں پر ہے اور قدرت اللہ شہاب کی والدہ محترمہ یہاں پیدا ہوئی سی مندری سی مندری اس کا نام ہے سیہ کا مطلب تین تین مندروں کی سرزمین اور وہاں سے اس کا نام پڑ گیا سمندری آئیں دیکھتے ہیں یہاں کی رہتل بیتل کیا لوگ کیسے ہیں کون کون سی قدیمی مارتے ہیں اور لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے چلتے ہیں سمندری با خدا ہم محبت کے دشمن نہیں اصولوں کے غلام ہیں ہنار کلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے یہاں اس خوبصورت ڈیالاغ کی خالق برتوی راج کپور یہ میرے پیچھے جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پیدا ہوئے اور میں سمندری میں موجود ہوں سمندری ایک بہت پیارے لوگوں کا علاقہ ہے یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں یہاں زیادہ تر لوگ کاشتکاری کرتے ہیں کچھ لوگ پاکستان سے باہر بھی کمانے کے لیے جاتے ہیں کروپس یہاں ہوتی ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پرتوی راج کپور کا گھر آئیں کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ ابھی تک قائم دائم ہے راج کپور کے جو ڈیڈی پرتوی راج کپور اور ان کے والد یہاں پر رہا کرتے تھے اور یہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک بڑی خوبصورت بگی ہوا کرتی تھی جس میں وہ سفر کرتے تھے امیر لوگ تھے پیسے والے تھے اور یہاں پر ان کی زمینیں بھی تھیں وہ تو میں شاید نہ دکھا سکوں آپ کو لیکن کوشش کرتا ہوں برسوی راج کپور کا یہ گھر آپ کو اندر سے دکھا سکوں جنہوں نے سنما کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا آئیں چلتے ہیں گھر کے اندر دوستو اب یہ سوفی ولایت اللہ کا گھر ہے یہ ان کے پوتے ہیں کیا نا میں آپ کا محمد عمر بات اچھا محمد عمر بات یہ بتائیے کہ یہاں کیا آپ لوگ آتے ہیں انڈیا سے دیکھنے کافی لوگ آتے ہیں ہاں جی کچھ کچھ سر سے بعد آگے ویڈیوز بھی بنا آگے چلے جاتے ہیں مجھے جازت ہے میں اندر جازت آئیں آپ کو لے کر چلتے ہیں اندر دوستو یہ اگر سٹارٹ میں ہم دیکھیں یہ جانیاں لگیمی ہے یہ دیکھیں دروازہ لکڑی کا اس دور کا اور پرسوی راج کپور جو ہے وہ اسی دروازے سے باہر جاتے ہوں گے اور اندر آتے ہوں گے اور یہاں پر اس کا یہ جو نمبر ہے یہ دو سو چوون اس کا نمبر ہے اور یہ جب داخل ہوں تو یہ ڈیوڑی ہے اور ڈیوڑی دیکھیں بڑی خستہ حال ہے یہ لکڑی کا اس طرح بھی ایک کمرہ ہے اب چونکہ یہاں پر یقیناً ان آرچز کے اندر دیئے جلتے ہوں گے اور یہ یہ سٹور ٹائپ کوئی چیز تھی اس کو باشن بلا لیا گیا اور یہ پرانی سیڑھییاں دیکھیں اور یہ رسوئی گھر تھا کچھن یہ کچھے کچھن تھا جو اب یہاں پر دوستو یہ اگر آپ اوپر دیکھیں یہ پرانی ساری پرانی کنڈیشن کے اندر ہے اور اس کمرے میں جا سکتے ہیں یہ جو کمرہ ہے یہ دیکھئے یہاں پر ایک خاص طرح کی خوشبو ہے جو میں آپ کو آپ وہ سمیل نہیں کر سکتے پرانے گھروں میں ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت یہ جالیاں انہوں نے بات میں لگائی ہیں کیونکہ پہلے یہ جالیاں ہوتی نہیں تھی تو یہ میری جہاں جس حویلی میں میں پیدا ہوا تھا سنتگر میں وہاں بھی ایسی ہوا کرتی تھی تو میرے سکول نے بیچ بھی یہ ہو جیاں باریاں سن یہ دیکھیں تو جب میں کام نہیں کرتا تھا تو میرے ٹیچر اندر سے بہار کی طرف میرے ہاتھ پکڑوا کے پھر مجھے بینٹ سے مارا بھی کرتے تھے تو یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت یہ ہے اور ایک کمرہ یہاں بھی ہے اور یہ کمرہ بھی بہت پرانا ہے اور یہاں بھی اسی طرح کی وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں یہ کھڑکیاں یہاں پر ہیں پرسوی راج کبور کے جو اببہ تھے وہ ان کا گھر اور بڑی اور یہ اگر اوپر دیکھیں تو یہ انہوں نے میرے خلال چھت بدلی ہے لیکن پہلے بھی بلیوں والی چھت یہ باقی ساری کنڈیشن ویسے ہی ہے یہ آپ کو سنمن لگا نظر آ رہا ہے یہی اب نیا بند ہے باقی سب اوریجنل کنڈیشن میں ہے کوئی چیز اس میں آئی نہیں یہ پرانے ہندووں کے زمانے کی بنیاں سارا کچھ ہی ہے ویسے ہی ہے یہ بھی وہ پہلے کی ہوئی ہے اندر بھی ویسے ہی ہے وہ بنیاں جو بنی ہوئی ہیں ساری اوپر سے یہ سارا کسی اوریجنل کنڈیشن وہ دیکھنا لکڑی کے وہ سٹینڈ بھی لگے ہوئے جو پرانے زمانے کے وہ لکڑی کے سٹینڈ سے دیوار کے اندر یہ لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پرانی لماری اور کپور فیملی اگر یہ میرا ویڈیو دیکھ رہی ہو تو میں نے آپ کو آپ کے دادا کا گھر دکھایا بلکہ پردادا کا گھر دکھایا اور بہت شکریہ جی بچ سب آپ کا آپ نے مجھے اجازت دی یہاں تک آنے کی اور مجھے اجازت دیجئے اس گھر سے آپ چلتے ہیں آپ کو مندر دکھاتے ہیں اور سمندری یعنی سہ تین مندروں کی سرزمین تو آپ دیکھتے ہیں اس میں سے کتنے مندر باقی ہیں کتنے ڈھہ گئے ہیں سمندری میں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا گھر یہ بھی پرسوی راج کپور کے ہمسائے میں تیسرا گھر ہے اور یہ میرے پیچھے بزار ہے اور یہ بزار بڑا چلتا اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مجھے یہاں کر پتا چلا کہ سمندری میں جو تین مندر تھے ان میں سے اب صرف ایک مندر باقی ہے اور وہ بھی سکول کے اندر ہے وہ دیکھے سامنے نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کا سکول ہے اور وہ مندر پیچھے نظر آ رہا ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں دوستو میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں مندر یہ اب ایک سرکاری سکول کے اندر مندر ہے اور تین مندروں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر تین مندر تھے جس کی ویسے سی مندری یعنی تین مندروں والا شہر مشہور ہوا یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مندر باقی جو دو مندر تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اور میں آپ کو لائے سمندری راج کپور کا گھر دکھایا اور یہ مندر میں آپ کو دکھایا کوشی کروں گا اگر میں آپ کو اس کو اندر سے دکھا سکوں میرے دائیں اور بائیں جانب جو زمینیں آپ دیکھ رہے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ زمینیں پرتوی راج کپور کے نانا کیشب مل تحصیل دار کی ہیں تو اب واپس آتے ہیں پرتوی راج کی کہانی کی طرف بمبئی پہنچ کر پہلے پہل پرتوی راج کپور خاموش فلموں میں کام کرتے رہے اور جب پہلی بولنے والی فلم عالم آرہ بنی تو پرتوی راج کو اس میں ایک اچھا کردار مل گیا یوں پرتوی راج کپور پہلے گونگی فلموں اور پھر ہندوستان کی پہلی بولی جانے والی فلم عالم آرہ میں کام کر کے فلمی تاریخ میں اپنا نام لکھوا گئے پھر سوراہ مودی کی فلم سکندر اعظم سکندر کا کردار ادا کر کے شہرت کی برندیوں کو چھو گئے 1944 میں پرتوی راج نے پرتوی تھیٹر کی بنیاد رکھی اس تھیٹر کا پہلا ڈراما کالی داس کا مشہور پلے شکنتلہ تھا یہ راج کپور کی زندگی کا پہلا ڈراما بھی تھا اور پہلی اداکاری بھی پرتوی راج عرف پاپا جی اور وہاں وہی ہدایتکار اور تھیٹر کمپنیوں کے مالکان نے آکر ڈراما دیکھا اور بہت تعریف کی اور شرمندہ بھی ہوئے کہ جنہوں نے اس کو بیکار کہہ کر لاہور سے نکال دیا تھا آج وہی اتنی بڑی تھیٹر کمپنی چلا رہا تھا شاید پرتوی راج کی زندگی کا وہ لمحہ سب سے بڑا لمحہ ہوگا سولہ سال کی عمر میں پرتوی راج کپور کی شادی رام سرنی مہرہ سے کر دی گئی پرتوی راج کپور پیدا ہوئے انیس سو تیس تک یہ تین بچوں کے باپ بن چکے تھے جبکہ دو بچے دیوی اور نندنی بچمن میں ہی مر گئے یہ تمام عرصہ انہوں نے سمندری میں گزارا پرتوی راج کپور نے مغلی عظم فلم میں اکبر کے گردار کو لا زوال بنا دیا سمندری کے اس پنجابی کو ہندوستان کے سب سے بڑے ایوارڈ پدما بھوشن سے نوازا گیا جس کی آواز کو بھاری کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا تھا آج وہ ہندی سنما کی سب سے بڑی آواز کہلاتا ہے پرتوی راج کپور کی وجہ سے ہندوستانی سنما کو شمی کپور ششی کپور راج کپور رنبیر کپور کرشما کپور اور کرینا کپور جیسے بڑے فنکار میں اثر آئے اس کا نظم ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے ہم ناکامی کی صورت میں فیل ہو جانے کی صورت میں وقتی رکاوٹ کی صورت میں اکثر انزائٹی کا شکار ہو کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں دل چھوڑ دیتے ہیں محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ ٹرائی نہیں کرتے لیکن اگر ہم لگے رہیں لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ اور اللہ کے آگے سجدہ کریں اور دعا کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کامیابی نہ مل سکے دل چھوٹا مت کیجئے گا آپ جو جو پانا چاہتے ہیں اللہ آپ کو ضرور دے گا بس شرطی ہے کہ محنت مت کرنا چھوڑیے گا شبیتا ہے محنت مت Ohh enix یا محنت کا جو بس موسیقی